فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ لہٰذا اب تم اللہ کے دیئے ویرس کے حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبارت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی عدا کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين موضوع گفتگو مچھلی کا شکار پہلے محلے میں جانے توجہ دلائیں کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلیاں کھانا جائز ہیں اور وہ بھی وہ مچھلی کے جس پر چھلکا ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے جھینگوں کے بارے میں تو جھینگا بھی در حقیقت مچھلیوں ہی کی ایک قسم ہے لہٰذا وہ جائز ہے اگر کوئی ایسی مچھلی ہو جس پر چھلکے نہ ہوں تو وہ جائز نہیں ہے لیکن اس جانب توجہ دلائیں کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر چھلکے ہوتے ہیں وہ تو قطعا جائز ہیں اور بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر چھلکے نہیں ہوتے اب جن پر چھلکے نہیں ہوتے تو وہ بھی دو اخسام کی ہیں اگر وہ ایسی نسل کی مچھلیاں ہیں کہ ان پر چھلکے ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ جائز نہیں ہیں اور اگر وہ ایسی نسل کی مچھلیاں ہیں کہ چھلکے ہوتے ہیں لیکن وہ نازو کتنے ہوتے ہیں کہ عام طور پر گر جاتے ہیں اتفاق سے ہم نے بھی ایک دفعہ ایک دکان پر ایران میں ایسی مچھلیاں دیکھی جن پر چھلکے نہیں تھے تو میں نے خود اس دکاندار سے کہا کہ یہ مچھلی بغیر چھلکوں کی ہے تو انہی مچھلیوں میں سے اس نے ایک مچھلی دکھائی جس کے ایک جانب چھلکے تھے اور ایک جانب چھلکے نہیں تھے یعنی ایک جانب پر کی طرف چھلکے تھے اور اس وقت تک ہم نے فقط فق میں پڑا سا کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے چھلکے ہوتے ہیں لیکن وہ گر جاتے ہیں اور ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے تو اس نے وہ حصہ دکھایا کہ یہاں پر دیکھیں چھلکے ہیں اور یہاں پر چھلکے نہیں ہیں در اصل یہ چھلکے والی مچھلی ہے اور فق میں ان مچھلیوں میں سے ایک کا نام ہے کنعت کافنون عین تے یہ وہ مچھلی ہے کہ جس کے چھلکے ہوتے ہیں یا بالفاظ دیگر کرن یا فلس ہوتے ہیں لیکن وہ گر جاتے ہیں تدریجا پس جائز ہے فقط اس مچھلی کا کھانا کہ جس میں چھلکے ہوں اور ہوں سے مراد یعنی ایسی نسل کی وہ مچھلی ہو کہ عموماً اس میں چھلکے ہوتے ہیں اور اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت چھلکے نہ ہوں اور وہ گر چکے ہیں مچھلی کے شکار کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے پانی سے نکالا جائے اور وہ باہر مر جائے پس اگر مچھلی دریا یا سمندر یا حوز میں خود مر گئی تو وہ پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے اسی طریقے سے اگر مچھلی دریا خوشک ہونے کی وجہ سے مر گئی تو وہ بھی حرام ہے یا یہ کہ لہر اور موج نے ایک مچھلی کو باہر پھیک دیا اور یہ مچھلی خوشکی پر خود با خود مر گئی تو یہ بھی حرام ہے لیکن اگر دریا یا کوئی ندی یا طالعب خوشک ہو گیا اور پھر ہم نے مچھلیوں کو پکڑ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا اور پاس رکھنے سے مراد کسی برطن میں یا کسی ڈبے میں یا کسی جال میں رکھ لیا اب اگر یہ ہمارے پاس مریں گی تو یہ حلال ہوں گی اسی طریقے سے اگر سمندر کی موج کی وجہ سے لہروں کی وجہ سے ایک مچھلی باہر آ گئی اور بعد میں ہم نے اسے پکڑ لیا اور وہ ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد مری یا ہماری باسکٹ میں اس کو جب ہم نے منتقل کیا اس کے بعد مری تو یہ بھی حلال ہو گی لیکن اگر یہ سمندر میں یا خوشکی میں یا طالب خوشک ہونے کے بعد یا سمندر کے کنارے لہر کی وجہ سے باہر آ گئی اور مر گئی اور ہمیں مری ہوئی ملی تو یہ جائز نہیں ہوگی کہ اسے کھایا جائے لیکن یہ پاک ہے مچھلی کے شکار کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے جال میں پکڑ لیا جائے بے شک یہ کہ جال سمندر میں ہے فرض کریں سمندر میں ہم نے جال ڈالا اور کئی گھنٹے اب ہم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور اسی جال میں کچھ مچھلیاں مر گئیں اب جب ہم نے جال باہر نکالا تو کچھ مچھلیاں زندہ ہیں کچھ مری ہوئی ہیں تو جتنی مچھلیاں جال میں زندہ آئیں تھیں اور بعد میں مر گئیں وہ سب کی سب حلال ہیں اور آج کل دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جالیں بڑے بڑے جو ہے وہ مچھلیوں کے شپس ہیں کہ جن میں کچھ مچھلیاں بعض دفعہ مر بھی جاتی ہیں تو اگر وہ جال میں آنے کے بعد مری ہیں بے شک یہ کہ سمندر یا دریہ میں مری ہیں تو ان کا کھانا جائز ہے جس طرح سے شکار کے لیے یا نہر کے لیے یا زبعہ کے لیے یا شکاری کتے سے شکار کے لیے شرط ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے مچھلی کے شکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے بس اتنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ مچھلی دریہ یا سمندر یا حوض یا کسی بھی جگہ سے زندہ نکالی گئی ہے اب اگر ایک کافر ہمیں زندہ مچھلی دیتا ہے تو کافی ہے لیکن اگر وہ ہمیں ایک مردہ مچھلی دیتا ہے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ زندہ نکالی گئی ہے مردہ نکالی گئی تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے لیکن آج کل کے جدیت دور میں فرض کریں کہ ایک جگہ ایک مچھلیوں کا جہاز کھڑا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی یہ مچھلیاں پکڑ کے لائیا ہے اور مچھلی پکڑ کے لانے والا ایک کافر ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جال سے پکڑی ہے تو یہاں ہمارے لیے جائز ہے کہ اس مچھلی کو کھائیں لیکن ایسی مچھلی جس کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہ ہو علم ہی نہ ہو کہ یہ زندہ پکڑی گئی یا مردہ پکڑی گئی تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی اب گفتو کی جا سکتی ہے کہ بازار میں جو پیک مچھلیاں ملتی ہیں تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان مچھلیوں میں سے ہیں جن پر کرن یا چھلکا ہوتا ہے یا نہیں تو پس یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ایسی مچھلی ہے کہ جس پہ چھلکا تھا تو وہ ہمارے لیے جائز ہوگی اور اگر وہ چھلکے والی مچھلی نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی یہی حکم ہے جو باز مچھلیوں کے کین وغیرہ ملتے ہیں ٹن ملتے ہیں اگر وہ ٹن پیک مچھلی ہے اور اس پہ نام لکھا ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے اور اگر وہ چھلکے والی مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا مچھلیوں کے شکار کے بارے میں خاص ذانب توجہ دلائیں کہ جب مچھلیوں کا شکار کر لیا اور ان کا دم نکل گیا تو اس کے بعد وہ کھانا جائز ہے اب سوال یہ کیا جاتا ہے کیا مچھلیوں کو باہر نکال کے خود مارا جائے یا یہ کہ ان کے پیسس کر دیے جائیں یا ان کی کھال اتاری جائے جبکہ وہ زندہ ہوں تو کیا وہ جائز ہوں گی تو جواب یہ ہے کہ اگر مچھلیوں کو خود مارا جائے مثال کے طور پر مچھلیوں کو پکڑ کے اس طرح ہاں سے مارا جائے اور یا یہ کہ ان کے پیسس بنا دیے جائیں جبکہ وہ زندہ ہوں اکثر مراجعظام فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے یعنی اس کام کو انجام نہ دیا جائے احتیاط یہ ہے کہ جب تک مچھلی کا خود دم نہ نکل جائے اس کو نہ ہی کھایا جائے اور نہ ہی پکایا جائے اب تک ہماری گفتگو رہی مچھلیوں کے بارے میں کہ کون سی مچھلیوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور کون سی مچھلیوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اب توجہ رہے ایک خاص موضوع کی جانب اور وہ ہیں مچھلیوں کے انڈے اور مچھلیوں کا تیل تو اگر کوئی سوال کرے کہ مچھلیوں کے انڈے جائز ہیں یا ناجائز مچھلیوں کا تیل جائز ہے یا ناجائز تو جواب یہ ہے کہ جن مچھلیوں کو کھانا جائز ہے ان مچھلیوں کے انڈے بھی جائز ہیں کیوں نے کھایا جائے اور جن مچھلیوں کا کھانا جائز ہے ان مچھلیوں کا تیل بھی کھانا جائز ہے اب وہ تیل تیل کی صورت میں ہو یا ٹیبلیٹ یا کیپسول کی صورت میں ہو جس صورت میں بھی تیل جسم میں جا رہا ہے تو پہلے مرحلے میں یہ جاننا چاہیے کہ کس مچھلی کا تیل ہے البتہ اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جس مچھلی کا گوشت جائز ہے اسی مچھلی کا تیل بھی جائز ہوگا تو یہ گفتگوے کھانے کے عدبار سے لیکن اگر کوئی ایسی مچھلی کے جس کا کھانا جائز نہیں ہے اگر اس کے تیل یا انڈوں سے کوئی کریم بنائی جائے یا تیل کو جسم پہ ملا جائے تو وہ تیل بلا شک پاک ہے پاک ہونا الگ موضوع ہے اور جائز ہونا الگ موضوع ہے پس ایک ایسی مچھلی کے جس کے جسم پہ چھلکے نہ ہوں اس کے تیل کو اگر جسم پہ ملا جائے تو کوئی حرض نہیں ہے تیل اس کا پاک ہے اور جسم بھی پاک رہے گا اور اس تیل کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین